اخت قانون کے لئے چٹھی دراصل پشم بگال میں جس طریقے سے ٹوینی ڈاکٹر کے ساتھ امانوے ویوہار کیا گیا اس کے بعد سے ممتہ بینر جی سرکار نے دوسری بار کے اندر سرکار کو چٹھی لکھی ہے آٹھ دن میں یہ دوسری چٹھی ہے اس میں ممتہ بینر جی نے کہا میں نے بائیس اگست کو ریپیسٹ کو کڑی سزا دینی خلی قانون بنانے کی مانگ کو لے کر پتر لکھا تھا لیکن اتنے سمویدن شیل مددے پر آپ کی اور سے کوئی جواب نہیں ملا کیونکہ حالانکہ بھارت سرکار کی اور سے ایک جواب ضرور ملا ہے لیکن اس میں مددے کی گمبھیرتہ پر دھیان نہیں دیا گیا ہے میں پھر سے انروت کرتی ہوں کہ ریپ ہتیا جو اسے جگنیا پرادھو پر کی اندر سرکار پڑا قانون بنائے اس قانون میں تیہ وقت میں کیس ختم ہونے کا پرابدھان بھی ہونا چاہیے کلکاتا میں لیڈی ڈاکٹر کے لیے انصاف کی مانگ اب ٹی ایم سی اور بی جے پی کے بیچ سیاسی ٹکراؤں میں تبدیل ہو رہی ہے آج ایک طرف ممتہ بینر جی کے سمرتکوں نے سڑک پر پردرشن کیا ایک ستمبر کو ٹی ایم سی کا مہلا مورچہ بھی پردرشن کرے گا وہیں دوسری اور گروہوار کو بنگال بھاجپا نتاؤں سے ملاقات کے بعد رجیپال سیوی آنند بوس آج نائی دلی میں گرہ منتری امیت شاہ سے ملاقات کرنے کے لیے پہنچے تو لگتار ممتہ بینر جی سرکار نے دوسری بار کیندر سرکار کو خط لکھا ہے اور خط کے جو نے یہ مانگ کی ہے کہ کیندر سرکار اس پورے معاملے پر کڑا قانون بنائے ریپسٹوں کو کڑے سجا دینے کے لیے سرکار قانون بنائے تو وہیں لگتار بنگال میں سیاسی ویروت پردرشن جاری ہے بھارتی جونتہ پارٹی لگتار مکہ منتری ممتہ بینر جی کا استیفہ مانگ رہی ہے لیکن اب اس پورے معاملے میں آٹھ دن میں دوسری چٹھے ساب نے آئی ہے اور انہوں نے ریپسٹ کو کڑی سجا دینے کے لیے قانون بنانے کی بانگ کو لے کر یہ پتر لکھا ہے انہوں نے کہا کہ سمدنشل مدے پر آپ کی اور سے کوئی جواب نہیں ملا ہے تو ممتہ بینر جی سیدھے طور پر اس پورے معاملے کو اب کیندر سرکار کو اس معاملے میں کٹ گھرے میں کھڑی کر رہی ہے ان کا کہنا ہے کہ کیندر سرکار اس پر قانون بنائے تاکہ پورے دیش میں بیٹیوں کے سرکشہ بہتر طریقے سے سنشت کی جا سکے دراصل کولکاتا میں لیڈی ڈاکٹر کے لیے انصاف کی مانگ لگتار جاری ہے ٹی ایم سی بھی لگتار پردرشن کر رہی ہے تو وہیں بی جے پی بھی پردرشن کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور یہ سیاسی ٹکڑاؤ رازدھانی کولکاتا میں دیکھنے کو بیل رہا ہے مکھے منتری ممتہ بینر جی نے دوسری بار اس پورے معاملے میں خط لکھا ہے وہیں اس پورے معاملے میں کہانی آگے بڑھتے ہوئی نظر آ رہی ہے وہیں دوسری اور گروہار کو بنگال بھاجپا نیتاؤں سے ملاقات کے بعد پشم بنگال کے راجپال سیوی آنند بوس آج نائی دلی میں گرہ منتری امیت شاہ سے بھی ملاقات کرنے کے لیے پہنچے ہوئے ہیں ایک ستمبر کو ٹی ایم سی کا محلہ مورچہ پردرشن کرنے والا ہے لگتار یہ دو تصویریں صاحب نے آ رہی ہیں ایک اور بھارتی جنتہ پارٹی کولکاتا میں کبھی پردرشن کر رہی ہے تو کبھی ٹی ایم سی لگتار پردرشن کر رہی ہے تو وہیں اب اس پورے معاملے میں راجپال دلی پہنچے ہوئے ہیں اس سے پہلے راجپال راشترپتی سے بھی ملاقات کر چکے ہیں اور اب ان کا ملاقات جو ہے وہ گرہ منتری کے ساتھ ہونا ہے تو ریپ کیس میں اپرادھیوں پر سخت قانون بنانے کے لیے آٹھ دن میں دوسری بار ممتہ بینر جی نے کیندر سرکار کو پتر لکھا ہے اور کہا ہے کہ ریپشٹو کو کڑی سجا دینے کے لیے ایک قانون بنایا جائے میں پھر سے انورود کرتی ہوں کہ ریپ ہتیا جیسے جگھنی اپرادھوں پر کیندر سرکار کڑا قانون بنا ہے اس قانون میں تیہ وقت میں کیس ختم ہونے کا بھی پرابدھان ہونا چاہیے تاکہ تیہ سمیہ سیما کے بھی تر اپرادھیوں کو کڑی سجا دی جا سکے دراصل کولکاتا میں لیڈی ڈاکٹر کے لیے انصاف کی مانگ اب ٹی ایم سی اور بی جے پی کے بیچ سیاسی ٹکڑاؤں میں تبدیل ہوتی نظر آ رہی ہے اور چلے ہمارے ساتھ بی جے پی پروکتہ رادھکا بھٹچارے فون لائن پر موجود ہیں ان سے باچت کرتے ہیں رادھکا ممتہ بینر جی نے لگتار دوسری بار خط لکھا ہے تو کیا ایک اچھی پہل نہیں ہونی چاہیے کہ پورے دیش میں ایک ایسا قانون بنے اور تیہ سمیہ سیما میں اپرادھیوں کو سجا ملے کیونکہ یہ پورے دیش کا معاملہ ہے کسی ایک راجے کا معاملہ نہیں ہے نمسکار جی ہاں کانون بھی چاہیے سزا بھی چاہیے پر مجھے ایک بات بتائیے کہ ممتہ بینر جی کا یہ ذرا ماتک نہیں دورا جی ان کے راجے میں ہر دھر ایک دل ہر ایک دھر ایک کونے کونے سے خبر آتی ہے کہ بلدکار ہو رہا ہے ساموہ بلدکار ہو رہا ہے لوگوں کے شب مل رہے ہیں کبھی کھیت میں کبھی گھر کے تیچھے تو وہ ایک راجے کی مکرم انتری ہے تو ان کا ان کے اوپر یہ نربھر کرتا ہے کہ کسیم بنگال سرکشت ہے کی نہیں یہ ابھی انتہیں ڈائیورشن کر دیئے یہ کہہ کے کہ ہم بار بار کہہ رہے ہیں ہمیں کانون چاہیے پر وہ تو اپنے کھیت میں دیکھے اپنے اجھرے باہ میں جھا کے ہمیں یہاں پہ سرکشا چاہیے ہمارے عورتوں کو بچے کو ماں کو تو ممتہ بینر جی نے تو پہلے دیکھتا کہ وہ اپنے راجے کو کتنا سرکشت رکھتی ہے اور یہ سب جو کانڈ ہوتا ہے بنگال میں کہتے ہیں کہ جب جات ہوگی تو پتا چلے گا کیونکہ بات نکلے گی تو پھر دور تلگ جائے گی تو پتا چل جائے گا یہ ڈاکٹر ابھائی کے کانڈ کے بیچے کان تھا اب لوگ اتنا مکھوڑ رہے کہ سب سی ایم سی کی اور باتیں جا رہی ہیں ممتہ بینر جی آنڈوربی شیف ملیسٹر کی اور سب دیکھ رہے ہیں تو ابھی یہ سب کر کے کہتے ہیں نا مرتا کیا نہیں کرتا ابھی وہ یہ بھی کر رہی ہے یہ سب گراما اور ناتبالی ہے آپ تو پہلے اپنے راجے کو سرکشت رکھیں یہ سب باتیں آج یہ ہمارے نیشنل لیول پہ اس کے بات چل رہی ہے کیونکہ ممتہ بینر جی ایک بہلہ چیز ملیسٹر ہوتے ہوئے لی انہوں نے عورتوں کو سرکشت نہیں رکھا ہے بلکل رادی کا چھٹھی پر سیاست ہو رہی ہے انصاف کی بات ہو رہی ہے مکہ منتری پر لائن آرڈر کے ذمہ داری ہے اسے مینٹین کرنا ضروری ہے راج میں سرکشا ویوستہ کے ذمہ داری تو مکہ منتری کی ہوتی ہے بہت شکریہ رادی کا بچ اچاری اپنے تمام ویچاروں کو ہمارے درشکوں کے سامنے رکھنے کے لیے